اور رمضان کے مہینے میں بولا جاتا ہے کہ شیطان قید ہو جاتے ہیں تو یہ مسلمانوں کا اپنا فرض بنتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں ہم دین پر چلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ رمضان کے دن میں شیطان قید کر لیے جاتے ہیں ہم شیطانی حرکت نہ کریے تو انسانی فطرت ہے نا ہمیں خود سوچنا چاہیے مارکیٹ ہے رمضان کا مہینہ میں آنے جانے وہیں خاص کر کے اس درمیان ہماری ماں اور بہنیں باہر لکلتی ہیں انہیں کسی طرح کو تکلیف نہ ہو یہ ذمہ داری سب کی بنتی ہے مارکیٹ ایسوسیسن کی بنتی ہے یہ نمائندوں کی بنتی ہے یہ دکنداروں کی بنتی ہے جو آنے جانے والے لوگ ان سب کی بنتی ہے جو کسی کو کسی طرح کو دکھت نہ ہو پولیس اگر چاہے سب لوگوں کو دو منٹ میں ٹھیک کر دے گی لیکن جب وہ پولیس چاہے کہ سختی کرے گی تو پھر آپ جیسے لوگ شکیل بھائی سے لوگ خطیبی سے لوگ سامنے آئیں گے اور کہیں گے رمضان میں پولیس مسلمانوں پر ظلم کر دی ہے مسلمان خود ہی کیوں نہیں سمجھتا کہ وہ تکلیف کیوں تیرا لوگوں گے اور ہم لوگوں سے گزاریس کریں گے اور روز اپیل کریں گے بھائی اپنے ایک دائرہ رکھیں اور زیادہ آگے نہ بڑھائیں جیسے تکلیف ہو آنے جانے والے لوگوں کو ہماری مارکیٹ کے اندر بے تہاشا چوریاں بڑھ رہی ہیں سنیچنگ کی وارداتیں ہو رہی ہیں لیڈیز کے پرس کٹ رہے ہیں اور یہاں پر بتمیدیاں ہو رہی ہیں لیڈیز سے چھڑ چھاڑ بھی ہوتی ہے ہمارے تار جنتہ بھی کوپریٹ کر رہی ہے انشاءاللہ یہ بہتر گزریں گے رمضان سب لوگوں میں ایک خوشی کی لہر ہے زیادہ تر انکروچمنٹ کا قارن ایک بیٹری رکھشا بھی ہے دکنداروں نے تو انکروچمنٹ کری رکھا ہے جو جائز نہیں ہے کہیں سے کہیں تک بھی لیکن بیٹری رکھشا کی وجہ سے بھی کیونکہ بڑھتی تعداد بیٹری رکھشا کی انلیمیٹیڈ ہے یہاں پر تو اس کو ہم پوری طرح سے انکوش لگانے کی اس میں کوجج کریں گے دکندار بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ اپنے آگے جو ہے جی طرح بھی یہ انکروچمنٹ اسے کم سے کم رکھیں ٹھئے والے ہیں وہ بھی کوپریٹ کریں تو انشاءاللہ رمضان کا مہینہ یہ بیٹری سے گھدر جائے گا کبھی کسی کوئی حاصل ہو جائے دوستو آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا یہ پیارا مہینہ شروع ہو چکا ہے رمضان برکتوں کا مہینہ ہے رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے رمضان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں انسان ایک طرح سے اچھے بننے کی ٹریننگ کرتا ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ رمضان کا دنوں میں لوگوں کا کاروبار بھی بہترین طریقے سے چلتا رہے جو لوگ محجیدے جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں ان کی عبادتیں بھی اچھے سے ہوتی رہے لیکن کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کچھ چیزیں مارکٹ میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ رمضان جو کہ برکتوں کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے وہ زحمتوں کا مہینہ بن جاتا ہے آپ لوگ تھانے میں گئے تھے پولیس آپ نے بات کی رمضان کا طور پر عام طور پر بہت زیادہ بھیر ہو جاتی ہے آپ کے علاقے میں بٹلا ہوس میں یا زاگر نگر میں یہ رکشہ کا تو مسئلہ تھا ہی دکانے بھی لوگ بہاں نکال لیتے ہیں لوگ خیدار ہی بہت زیادہ آتے ہیں اس کو منیج کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ مل کر کیا کچھ خاص پلاننگ کی ہے آپ لوگوں نے دیکھیں ایک تو ہم نے بیٹری رکشہ کا کرا ہے کہ کل سے ہی بیٹری رکشہ کے اوپر آپ دیکھیں گے بیٹری رکشہ مین روڈ پر اس مارکٹ میں کافی کم ہو جائیں گے صرف انہیں کو الاؤڈ کریں گے جن کے اندر سواری ہوگی کھالی رکشہ اندر آنے ہی نہیں لیں گے اور پھر جیسے جیسے دن قریب بڑھیں گے ویسے ویسے بیٹری رکشہ پوری طرح سے اس کی انٹری ہم یہاں پر بند کروا دیں گے تو یہ ہم نے رکھا ہے اور دوسرا ہم نے پرشاشن سے بھی ڈیمانڈ کری ہے کہ انکروچمنٹ کو بھی کم کرایا جائے اس کے اوپر بھی یہ کار ڈرائیب نکالا جائے تاکہ لوگ اپنی لیمٹ کے اندر رہیں لیمٹ سے زیادہ نہ بڑھیں اور یہ ان کی تعداد نہ بڑھے ٹھی ہوگی جتنی آلریڈی ہے یہ سٹال وغیرہ لگے ہوئے ان کو اور زیادہ ہم نہ بڑھنے دیں اس کو نہ بڑھنے سے روکنے کی کوشش یہ کریں گے ہم پرشاشن کے دوارا اور یہ ہم نے ان سے ڈیمانڈ رکھی کہ انکروچمنٹ کے اوپر کابو کیا جائے اور دوسرا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے ہوتلز وغیرہ کھل رہے ہیں ابھی پولیس کی جی پی یہاں پر موجود تھی پولیس پیٹرولنگ کر رہی ہے لیکن کسی کو ہیرشمنٹ نہیں کرا جا رہا ہے پولیس جو ہے سب کے ساتھ کوپریٹ کرے گی آپ دکنداروں کو بھی چھائیے کہ آپ بھی پرشاشن کے ساتھ کوپریٹ کریں تبکہ ایسا ٹائیلنگ کا اوپر سے ہے نہیں لیکن تب بھی وہ آپ کے ساتھ کوپریٹیو رویہ اپنا اختیار کرے گی پولیس جو لوگ کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ بھی رمضان میں نمازی ہو جاتا ہے لیکن وہ بیچارے کو بھی مجید پہنچنے میں تقید ہوتی ہے چونکہ آپ نے روڈ بلوک کر رکھا تو ایسے لوگ کو کس طرح سمجھائیں گے کہ بھائی تم روڈ بلوک میں کرو جو خیدار آتے ہیں وہ بھی روڈ بلوک میں کرے جن کی دکانیں روڈ پر ہیں وہ بھی روڈ بلوک میں کرے دیکھیں ہم نے تو کئی بار دکنداروں سے اپیل کریے اور بار بار اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے انکروچمنٹ کو کم کریے اس کو شورٹ کریے یہ بات اپنے ذہن میں ڈال لیں زیادہ دن تک رہنے والا نہیں ہے یہ آپ کا انکروچمنٹ مسجدوں میں تو ہر کوئی نیک رہتا ہے لیکن اصل ہوتا ہے نیکی کہ آپ روڈ بے نیکی دکھائیے لوگوں سے آپ کیا اپیل کریں گے کہ رمضان میں خاص طور پر وہ کیا کیا ایسا کریں کہ نہ تو نمازیوں کے مسجد آنے میں دکھت ہو نہ کسی کا کاروبار بھی خراب ہو کسی کا کاروبار خراب ہو جائے جو لوگ خریدار آئے ہیں جو عورتیں آئے ہیں جو مرد ہیں ان کو بھی پریشانی نہ ہو اس کے لئے کیا ہونا چاہیے لوگ جو ٹھئے والے ہیں ان سے بھی ہم نے بولا ٹھئے اپنے تھوڑے اندر کر رکھے لگا ہے اور جو دکان والے ہیں جو کراہ پر دے رکھے ہیں ان لوگوں نے یہ بھی دیان رکھے چیز کا کیا نام ہے بھائی خود ہی بولیں دکاندار تو اچھی بات ہے ان کو بولنا پڑے گا دکانداروں کو ہی مل کے ابھی کسی کوئی حاصل ہو جائے تو ویسے انہیں نکل پاتا رمضان میں ماشاءاللہ کافی بھیڑ بڑکا ہوتا ہے چھوٹے موٹے ٹھئے بھی لگتے ہیں تو ہم تو سب کو یہ کہیں گے جی اپنے ٹھئے اندر سے اندر لگائے اور دکانداروں سے بولیں گے وہ ان کو سمجھا ہے جمزان بہت بہتین مہینہ ہے دیکھیں کتنا بہتین رولت دکھتی رہتی ہے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں لگتی ہے لیکن اس بیچ میں مسئلہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹریفک کی وجہ سے مسئلہ دکانداروں کے باہر آنے کی وجہ سے مسئلہ تو اس پہ کنٹرول کے لیے کیا کچھ کیا سکتا ہے میرا کہنا یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جیسا کہ دیکھیں وسیم بھائی ہیں ہمارے یاسور بھائی ہیں انہوں نے بہت خوب بات کہی کہ جو بھی دکاندار ہیں اپنے انکروچمنٹ کو جو نا تھوڑا تھا کم کریں کیونکہ پلوشوی کوپریٹ آپ کو جب بھی کرے گی جب آپ نے انکروچمنٹ کو کم کریں گے پلوشوی کوپریٹ کرنا چاہتی ہے آپ جیسے دیکھیں یہاں پر رمضان کا ماحول ہے جیسے وسیم نے ابھی بتایا کہ کل سے یہ رکشہ کی جو ہے جو علاوہ ہیں اسے وہ صرف جو یہ رکشہ فل ہوگی اسی کی علاوہ کرا جائے گا باقی نہیں کیونکہ یہاں بٹلا اس کے اندر جو جام لگتا ہے وہ یہ رکشہ کی وجہ سے بہت زیادہ بہت ہی بہت ہی اہم ہے وہ یہ رکشہ جو ہے اس کے وجہ سے جام لگتا ہے میں اپنی خواتین سے بھی لیڈیز سے بھی درخواست یہ کروں گا کہ ٹائم نکال کر کے ٹائم کی پیریڈ میں جو اپنی شاپنگ و اگرہ کریں کیونکہ اس سے کیا ہے ایک کراؤڈ زنا خواتین سے بھی زیادہ بڑھتا ہے ہماری جو بات حقیقت ہے خواتین کے آنے سے بھی کراؤڈ زیادہ بڑھتا ہے جیسے کی بہت سے لوگ ہیں جو میں بولنا نہیں چاہ رہا اور باقی میں اپنے دکاندار بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ اپنے آگے جو ہے جیسے بھی انکروچمنٹ اسے کم سے کم رکھیں ٹھئے والے ہیں وہ بھی کوپریٹ کریں تو انشاءاللہ رمضان کا مہینہ یہ بیٹری سے گھتر جائے گا زیادہ تر انکروچمنٹ کا کارن ایک بیٹری رکشہ بھی ہے دکانداروں نے تو انکروچمنٹ کری رکھا ہے جو جائز نہیں ہے کہیں سے کہیں تک بھی لیکن بیٹری رکشہ کی وجہ سے بھی کیونکہ بڑھتی تعداد بیٹری رکشہ کی انلیمیٹیڈ ہے یہاں پر تو اس کو ہم پوری طرح سے انکوش لگانے کی اس میں کوجج کریں گے ہمارے اسلام کے اندر بھی ہے کہ راستے کو تنگ نہ کیا جائے تو ہمارے اسلام میں تو پتھر کو بھی اگر پڑا ہے روڈ پر اس کو بھی ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے آپ تو راستوں کو تنگ کر رہے ہیں آپ ان راستوں کو تنگ نہ کریں سب سے پہلے تو میں عوام کو رمضان اللہ مبارک کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں دیکھئے تھانے میں مٹنگ تھی پولیس پبلک مٹنگ تھی ہر سال ہوتی ہے اس بار بھی ہوئی ہم نے بہت سے ایشوز رکھے ایک تو سب سے بڑا ایشو ہمارے یہاں مارکٹ کی ٹائمنگ کا تھا 11 بجے مارکٹ عام دنوں میں مند ہو رہی ہے اب ہم نے مارکٹ کی ٹائمنگ ایکسٹینڈ کرا دیئے کلاث مارکٹ کی اور ہوتلز کی دون ہوگی سیری رکھو لیں گے دوسرا یہاں پر ایرکشہ رحمت کے ساتھ زحمت بن چکا ہے unlimited ایرکشہ ہو گئے ہیں مارکٹ ایریا میں تو اس کے لئے ہم نے یہ سجاؤ دیا ہے کہ اب رستان پر بیریگیٹنگ کر دی جائے اور جو ایرکشہ ہے رشا ورس کے اندر وہ انٹرنل روڈ سے آئے جو سیلنگ کلیب روڈ ہو گیا وہاں سے مرادی روڈ سے اور ایسی اٹھارا نمبر کلیب ہے یہاں پر بیریگیٹنگ کر دی جائے دلی ناری پہ اور جو ایرکشہ ہیں وہ سارے اٹھارا نمبر کلیب سے نکلے یا انٹرنل کلیب سے نکلے تو اس سے جام کو کافی رہاد ملے گی تیسرا ہمارا پوائنٹ یہ تھا اور اس پہ ہم پہلے بھی ایسے چو ڈی سی پی سب جگہ پہ ہم جا چکے ہیں لیکن ابھی تک ہمارا کام نہیں ہو پایا ہر مارکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا سیویل ڈیفینس کے وولیٹیرز ہوتے ہیں اور پولیس سٹاف گشت کرتا ہے ہماری مارکٹ کے اندر بے بے تہاشا چوریاں بڑ رہی ہیں سنیچنگ کی بارداتیں ہو رہی ہیں لیڈیز کے پرس کٹ رہے ہیں اور یہاں پر بتمیدیاں ہو رہی ہیں لیڈیز سے چھڑ چھاڑ بھی ہوتی ہے اسلام میں روڑ تنگ درنا منا ہے جو لوگ روڑ تنگ در رہے ہیں انہوں نے توبی پہن رکھی ہے وہ کورکا پدھانوائی پہنے ہوئے ہیں اتر کوئی آدھی مالی جی اتر بے چرائے یہاں تک کوئی شریف بھی رکھے ہوا ہے دتمن رکھے ہوا ہے توبی رکھے ہوا تسویر رکھے ہوا تابیز رکھے ہوا ہے اسے یہ تنی سمجھ میں نہیں آتی چاہے تابیز بیچ لو چاہیٹو بھی بیج لو اگر تم نے روڑ پہ دکان کھولی ہے کہ تمہاری کوئی نیکی سب کی سب بیکار جا رہی ہے یہ بات مسلمانوں کو رمضان میں سمجھ میں نہیں آئے گی تو کب آئے گی شبلی بھائی حد تو یہ ہے کہ مسجدوں میں ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنی بھائی بیچ روڑ پہ لگائیتے ہیں اب بتائیے نماز کیا قبول ہوگی میں نے اکثر دیکھا ہے سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ وہاں پر کار پارک کی بھی ہے لوگوں نے وہاں پر بائک پارک کی بھی ہے تو یہ حال ہے لوگوں کا دوسرا یہ ہے کہ دکانداروں سے ہم برابر اپیل کرتے آئے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ایک دائرے میں کام کیجئے اس سے آپ لوگوں کا لاؤس ہو رہا ہے اس سے ہمارا اپنا لاؤس ہے جب ہمارا بھار کا کسٹمر آئی نہیں رہا مارکٹ میں تو خریداری کون کرے گا آپ نے خطیب یہ کوشش نہیں کی کہ جتنی مسجدیں ہیں مولویوں بھی لوگ باتیں سنتے ہیں کچھ حتنا کی صحیح سنتے ہیں تو وہ مولوی بھی ہر نماز میں خاص طور میں جمعے میں رمضان کے دوران تو ہمیشہ یہ بات کرے گا اگر تم لوگ کو دشترپ کر رہے ہو راستے تنگ کر رہے ہو دکان تمہاری باہر ہے روڑ پہ ہے تمہارا کاروبار صحیح نہیں ہو رہا ان سے آپ اپیل کبھی کرنے کی سوچتے ہیں ان سے کہیں کہ سر آپ یہ اپیل کیجئے لوگوں سے نہیں مسجد ہو کے امام اپیل کرتے ہیں سمجھاتے ہیں جمعے کے بیان میں پورا تفصیل سے بتاتے ہیں لیکن لوگوں کی سمجھ میں تو نہیں آتی جہاں پر اس کا پروفٹ نظر آ رہا ہے اسے کہ روڑ پہ رکھنے سے میرا سمان بکر آیا ہے یا میں روڑ پہ اگر کسی کو ٹیا دے رہا ہوں تو مجھے بیس ہزار پندرہ ہزار روپے وہ دے رہا ہے وہ آدمی تو وہاں پر ساری حدیث سارا قرآن ساری شریعت سب فیل ہو جاتی ہے اب مجھے بتائیے جب آدمی امام صاحب کی نے سنڈا ہے قرآن شریف میں جو کئی بات نے سنڈا اسلام کی نے سنڈا تو ایسے دکھنڈاروں پہ جو لوگ رمضان خراب کر رہے ہیں لوگ روزے خراب کر رہے ہیں ان پر کیوں نے پولیس سے سختی کروا دی جائے دیکھئے پولیس سے جہاں تک سختی کی بات ہے تو دیکھئے پولیس بھی کیا ہے پولیس ہمارا یہ قصہ ہے یہ پولیس پر خاصلان ایڈمیسیشن ہے وہ ہمارا یہ قصہ ہے ہمارے سماج کیا قصہ ہے وہ ہمارے لئے کام کر رہا ہے ہم نے پولیس کے ساتھ یہ میمرانڈم رکھا ہے کہ اس سے پرابلم ہو رہی پبلک سفر کر رہی ہے یہاں کے لوگ سفر کر رہے ہیں لیکن پولیس کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم نے اگر فورس فولی یہ سارا کام کیا ایک دو بار یہ کام ہوا انکروچمنٹ کا کام ہوا ہمارے ایمیلے صاحب بھی اس میں انوالو تھے سارے لوگوں نے کام کیا لیکن ہوتا کیا کہ اس میں پھر یہی وہ پبلک ہے جو پریشان ہو جاتی ہے اور رمضان کے مہینے میں بولا جاتا ہے کہ شیطان قید ہو جاتے ہیں تو یہ مسلمانوں کا اپنا فرض بنتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں ہم دین پہ چلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ رمضان کے دن میں شیطان قید کر لیے جاتے ہیں ہم شیطانی حرکت نہ کر یہ تو انسانی فطرت ہے ہمیں خود سوچنا چاہیے میں آپ کو بتا دوں مارکٹ میں بہت سارے کامپلیکسز ایسے ہیں بہت ساری گیلریز اب یہ گیلری ہے اس میں دکانیں خالی بڑھی ہوں گی ٹھیک ہے سب فرینڈ کی دکانوں کے ریٹ ایک ایک کلا گروہ پہ پہ پہنچ گئے کرائے کے اور جو اندر کی دکانیں پانچ ہزار روپے میں لینے کو تیار نہیں ہے تو بیلنس تو ہونا چاہیے نا مثال کے طور پر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سلطنت پلازہ بلکل خالی ہے خالی پڑھا ہوا ہے یہاں لوگوں نے روڑ پہ خفضہ کیا ہوا ہے اب جو ٹیے والے ہیں کیا نامے سٹینڈرڈ بھی گین ہوگا اور کسٹمر بھی آئے گا بھئی اس میں بخت لگتا ہے ہر چیز میں باپ روڑ پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہوں ٹھیک ہے آپ کیا آگے بائک والا کھڑا ہوا ہے آپ کیا آگے رکشہ جا رہا ہے نکل کے جو آپ کا کسٹمر ہو جائے گا فرسٹریٹ ہو جائے گا وہاں سے چلا جائے گا کریٹیٹ ہو جائے گا وہ یہ ہمارا جو سوچ ہے نا کی پولیس 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 ہمارے ہیلپ کرے گا پولیس کیا ہے اگر پولیس کے پاس پولیس ہم کو پل نہیں بولا اس وچوں صاحب نے ملٹیپل ٹائم اس چیز کو بولا کہ ہمارے پاس ریزورس یہ چند گئے تو یہ ساری چیزیں یہ تو انسیڈنٹ نہیں ہے نا یہ کرائم نہیں ہے یہ تو آپ بڑھا رہے ہیں نا آپ تو ہومین بین ہو سورس کے علاوہ نا وہ چاہیں تو اکیلے بھی آگے ڈانٹ کے انتر کر دیں گے لیکن یہ لوگ کہیں گے پولیس ہختی کر رہے ہیں یہ یہی مسئلہ ہے تو یہ یہاں کے جو عوام ہیں اس عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے آپ اپنے ایک اچھے سہری کا ایک کیا بولتے ہیں ایک پریچھے دو کہ میں ایک اچھا سہری ہوں میں اپنے علاقے کے بارے میں سوچتا ہوں میں ایمان والا ہوں میں مسلمان ہوں اور میرا یہ فرض ہے اور میرا یہ دائرہ ڈیفائنڈ ہے ہم اس طرح سے کام کریں ہمارا اسلام ہم دین والے اسلام والے ایمان والوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چیزی کو پریشان نہیں دیں پریشان کرنا ہمارا خدرت نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ تو ہمارا اور عوام کا فرض بن جاتا ہے ہم پولیس پہ کب تک ڈپیڈنٹ رہیں گے جہاں پولیس نہیں آئے گی اگر وہ ریسورس نہیں ہے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے ہم تو انٹیلیکشوال ہے ہم تھوڑے سے پڑے لکھے لوگ ہیں ہم آدمی پارٹی ٹریڈ بین کا یہاں کا پریشیڈنٹ ہو ہم آدمی سے جوڑا وہاں میں ٹھیک ہے صاحب میں نے دانی صاحب سے بھی بات کری اور ہم نے ساتھ میں مل کے ڈرائیب بھی شلایا اس میں بی جے پی کے لوگ بھی آیا اس میں شہداد علی جو ہیں جو بی جے پی جوڑے میں وہ بھی تھے اس میں تو ایسا نہیں ہے کہ جنتہ جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہتی ہے اور جانتی ہے لیکن اس کو جو ہے نا مینٹین نہیں کر پائے ہم نے کانسلر صاحب سے یہ بات بولی کہ بھائی ہم ویکلی ڈرائیب کریں ویکلی نہیں ہو سکتا پندرہ دن میں کریں ہم اس میں کوئی پارٹی بیننٹ نہیں ہو کسی کا آپ کانگریس سے میں آم آدمی سے ہوں یہ بی جے پی سے ہیں ٹھیک ہے سارے پارٹی والی آئیں سب لوگ پریشانے اس کے لئے ہیں تو اس طرح کا کوئی ایکشن پلان ہونا چاہیے اس میں کیونکہ یہ مسئلہ کسی پارٹی کا نہیں ہے یہ عوام کا مسئلہ ہے تو اس میں عوام کو آنا پڑے گا اس میں جو ہماری لیڈر آنے ان کو آنا پڑے گا ایک پلیٹ فارم پر اور ہم بھی ساتھ کریں ہر طریقے سے مارکٹ ایسویشن ساتھ کریے دوستو رمضان ایک طرح سے نیک بننے کی ٹریننگ کا مہینہ ہے اس میں وہ سارے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں جو سال میں کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ بھی کریں گے اس کے باوجود اگر یہ سلسلہ چل رہا ہے روڈ پر قبضہ ہو ہی رہا ہے دوگندانوں کا ذریعہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں یا بائک والوں کے ذریعہ خریدار پریشان ہو رہے ہیں دوگندار پریشان ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ کی نیکی میں کمی ہے اور رمضان جو آپ کی ٹریننگ کا مہینہ ہے اس میں صحیح سے آپ کی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے رمضان میں عام طور پر لوگ چاہتے ہیں خوشی خوشی ہمارا یہ مہینہ گزر جائے بے دن طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے روڈ پر کچھ لوگ دکان لگا لیتے ہیں بائک غلط طریقے سے لگا لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آپ کیا سجاؤ دینا چاہیں گے دیکھئے ہم لوگوں نے اپیل بھی کریے ہم لوگوں نے کہے بھی رہے ہیں ہمارے ہر جگہ پر وولنٹیلز بھی ہیں ماشاءاللہ مارکیٹ ایسیشیشن کے خطیب بھائی ٹیٹ ونگ کے اتیت ہمارے ساتھ کڑے میں یہ بہت محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ سب لوگوں میں جاگروپ کر آئے انہوں نے اور انشاءاللہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں نہیں آئیں گے انشاءاللہ سب لوگ ساتھ دے رہے ہیں اس بات کیا ہم لوگ یومیت رکھیں کہ لوگوں کا رمضان بہت بہتین طریقے سے گزرے گا دیکھئے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہتر گزریں گے رمضان سب لوگوں میں خوشی کی لہر ہے ماشاءاللہ مارکیٹ ایسیشیشن نے بہت اچھا کام کر آئے سجانے کا کام کر آئے یہاں سے لے کے قبرستان تک مارکیٹ ایسیشیشن نے اس کو سجوانے کا کام کیا ہے اور ہم لوگ بھی ساتھ میں ہیں ٹریڈ ونگ کے اور انشاءاللہ فلا کا بہتر رہے گا اور انشاءاللہ پورا مہینہ بہتر رہے گا دیکھیں تھوڑی تھوڑی ذمہ داری سبھی کی بنتی ہے اور جو ہم دکانداروں کو اپیل کر رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ٹھئے ہیں جو زیادہ باہر مت نکالو ایک لیمیٹ کے دائرے میں ہو جو آنے جانے والے کو پریشان نہ ہو اور یہ ایک ایورنیس کی ضرورت ہے لوگ کی اپنی ذمہ داری ہے آنے والے جو ایوی ٹریفک ان کو بھی اگنور کرنا چاہیے وہ بھی نہیں نکل پاتے کوشش کریں کہ پارکنگ ہے جو لینا پہ ایم چی ڈی کی وہاں پہ گاڑی لگا کر آئیں یہ اپیل کرنے کی ضرورت ہے جن لوگ جو مارکٹ کو جانتے نہیں ہیں تو انہیں اویر کرنے کی ضرورت ہے کہ بہار سے بھی لوگ پرچیزنگ کرنے آتے ہیں وہ اپنی پارکنگ بہار لگا ہے گاڑیاں ایم چی ڈی کی پارکنگ کوپریٹ کرنے اگر کسی طرح کی ضرورت ہے ہم ساتھ میں کھڑیں اور ہم لوگوں تو گزاریس کریں گے اور روز اپیل کریں گے بھائی اپنے ایک دائرہ رکھیں اور زیادہ آگے نہ بڑھائیں جیسے تکلیف ہو آنے جانے والا لوگ دیکھیں شیبلی بھائی ایڈمیسٹریشن سے بھی ہم لوگ انہوں نے بات کری ہے ایسے چو سے بھی بات کری ہم لوگوں نے ایسے چو نے کہا ہے کہ پورے آپ جو بھی ہیلپ چاہتے ہیں وہ میں دینے کو تیار ہوں پولیس اگر چاہے سب لوگوں کو دو منٹ میں ٹھیک کر دے گی لیکن جب وہ پولیس چاہے کہ سختی کرے گی تو پھر آپ جیسے لوگ شکیل بھائی سے لوگ خطیبہ سے لوگ سامنے آئیں گے اور کہیں گے رمضان میں پولیس مسلمانوں پر ظلم کر دی ہے مسلمان خود ہی کیوں نہیں سمجھتا کہ وہ تکلیف کیوں تیرہ لوگوں کو دیکھیں یہ بات آپ نے شبلی بھائی بہت اچھے گئی کہ پولیس چاہے گی تو سب کچھ کر سکتی ہے دو پولیس والے آ جائیں وہ بند کرا دیں گے اب ان کو یہ ہے کہ رمضان شریف چل رہے ہیں کہ مسلمانوں کا آئے تو وہ سمجھتے ہیں اس لیے تھوڑا سا وہ ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں آپ پولیس سے بھی بات کریں ہم نے اور لوگوں نے بھی جاگی کہ بھی تھوڑا سا رات میں تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھتے ہیں لوگ اب اسٹوڈینٹ کہاں جائیں گے کھانا کھانے اس وجہ سے ہوتل کی اجازت دیئے مارکیٹ کا یہ ہے کہ مارکیٹ تو زیادہ تر آگے کی بند نہیں ہو جاتی ہے ہوتل یہ ایریا آپ جہاں کھڑے میں ہے یہاں زیادہ تر ہوتل ہے تو وہ لوگ کہاں جائیں گے سیری کرنے تو اس وجہ سے پولیس کو بھی نظر آتا ہے کہ بھئی یہ رات میں اسٹوڈینٹ پریشان ہوں گے یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو جو والے ہیں اکیلے رہتے ہیں فیملی نہیں ہیں ان کے ساتھ تو اس وجہ سے تھوڑا سا ریایت ہے جیسے یہ صاحب نے گاڑی گھڑی کر دی بیچ روڑ پر تو یہ بھی غلط ہے بھئی گاڑی آپ پہلی بات تو لے کر ہی مطلب رشا ورچ میں یہاں پر اکثر جو ہے لوگ گاڑی گھڑی کر کے چلے جاتے ہیں اب ہم نے بھی اوزن دیکھا تھا ایک گاڑی گھڑی بھی ڈالانے کے نیچے ہیں اور صاحب کیا نام ہے دیکھیں غلطی کیا ایک صاحب نے یہاں روڑ پر کار لگا دی ہے خیدائی کرنے چلے گئے خود کو مسلمان کہنے والے ہیں لوگ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں جب رمضان میں آپ دوسروں کو تکلیف دیں گے رمضان کہتے ہیں تینی کا مہین ہے نیک بننے کا مہین ہے جب رمضان میں بھی نیک بن پا رہے ہیں تو پتہ نہیں کس زمانے میں نیک بنیں گے اللہ مالی کے ایسے مسلمانوں کا محمود ہمیں یہ بتایا رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہر کوئی خوشی خوشی پورا رمضان گزارنا چاہتا ہے جو نمازی ہیں وہ چاہتے ہیں میں مسجدوں میں پہنچ جاؤں آسانی سے جو خریدار ہیں وہ چاہتے ہیں میں مارکٹ میں پہنچ جاؤں آسانی سے اور عزت کے ساتھ خریداری کر کے گھر اپنے اپنے لوڑ جاؤں لیکن جب دکرانے باہر نکل جائیں گی روڈ پہ بائیک لگ جائے گی کار لگ جائے گی تو یہ کیسے ہوگا تو آپ سوشل ورکر ہونے کے ناتے آمانی پارٹی کے نیتہ ہونے کے ناتے کہ لوگوں کو کیا سمجھائیں گے خریداروں کو بھی کیا سمجھائیں گے عام لوگوں کو کیا سمجھائیں گے دکنداروں کو کیا سمجھائیں گے تو ان کا رمضان بہت ہی بہترین طریقے سے گزرے دیکھیں سب سے پہلے تو سبھی کو بہت بہت مبارک باد بہت ہی پاک مہینہ ہے اور رمضان کی سبھی کو مبارک باد دوسری بات آپ نے روڈ کی بات کی ہے سب سے پہلے انکروچمنٹ دیکھیں ہم کبھی فیور میں نہیں دے دیں لیکن یہ حالت سب سے پہلے میں ان نمائندے سے کہنا چاہوں گا یہ رمضان میں کہنا مناسب نہیں لیکن مجبوری ہے جب لکل کے بہار آئیں گے تو آپ سب سے پہلے اس روڈ کی حالت دیکھیں گے اس روڈ کی حالت اتنی بچ سے بہتر ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ علاقے کے لوگ تو رہیں گے رہیں گے علاقے میں لیکن علاقے سے باہر کے لوگ بھی یہاں پر جب شیری کرنے آئیں گے سوپنگ کرنے آئیں گے تو یہ دیکھیں گے اخلا یہ ہے یہ ان کی ذمہ داری بندی تھی کم سے کم اس بات کو شرم آنی چاہیتی کہ کم سے کم یہ زاکیر نگر سے لے کر بٹلاوس تک مین روڈ یہ بنا دیں اب ایسے میں شوپنگ کرنے باہر سے لوگ آئیں گے کیا میسیج دیں گے کہ اخلا کیا ہے کیا میسیج دیں گے کہ یہ ہے یہ گڑے یہ گڑے یہ یہ روڈ کی نام پر دھبا کیا ہے نمائندے مزاگ بنا یہ ایم سیڈی مہینہ آنے والا اب تک کچھ کمپیلٹ کر دیں چاہیتے روڈ کو لیکن بلکل گھر میں بیٹھ جاتے سوکر یہ بہت ہی بے شرمی والی بات ہے ان جو بلکل برداز نہیں کی جائے جہاں تک بات دیکھئے روڈ کے آپ انکروچی کہہ رہے ہیں میں تو ساف سافر لوزم یہ کہوں گا جو بھی کیوں دیکھیں مارکیٹ ہے رمضان کا مہینہ میں آنے جانے وائیں خاص کر کے اس درمیان ہماری ماں اور بہنیں باہر لکھلتی ہے انہیں کسی طرح کو تکلیف نہ ہو یہ ذمہ داری سب کی بنتی ہے مارکیٹ ایسوسیسن کی بنتی ہے یہ نمائندوں کی بنتی ہے یہ دکنداروں کی بنتی ہے جو آنے جانے وائنے لوگ ان سب کی بھی بنتی ہے جو کسی کو کسی طرح کوئی دکھت نہ ہو اگر کوئی پریشانی پڑتی ہے جیسے یہ رکشتہ ایک ٹائمنگ بتائی گئی جیسے میٹنگ ہوئی تھی مارکیٹ کی اور آر ڈبل ہو کر پولیس کی کہ ایک ٹائمنگ یہ رکشتہ کر رہے گا وہ بہتر ہے وہ اچھی بات ہے کہ کم سے کم مارکیٹ میں جب کوئی آئے تو کوئی پریشانی میں نہ ہو ہر سمجھے کے سمادان اور اچھے سے مل کر رمضان کی جو خوشیہ ہے جو پاک مہینہ ہے اس کا پورا فائدہ اٹھا کے پانچے وقت نماز پڑھ کے دعائے کر کے اللہ باق سے ہر مسکل و پریشانی دور ہو جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے اور ملک کے لئے دعا کریں اللہ باق خوشحال بنا کر رکھ ہمارے ملک کو اور ترقی دیں رمضان میں آپ بھی دیکھتے ہوں گے اچھا خاصا پتماشاتھ میں بھی شریف نظر آتا ہے مجید میں جاتا ہے نماز پڑھتا ہے آخری دنوں میں اتقاب بھی کرتا ہے لیکن زندگی میں اس کے وہ نیکی پتانے کیوں نہیں آ پاتی اگر وہ نیکی آ جاتی تو وہ یہ جانتا کہ رمضان میں جو ہم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں تو آخر یہ مسلمانوں میں مسلمان پولیس سے تو ڈڑ جاتا ہے پولیس آنے والی تھی گھر سے دکان اندر کر لیا بلڈوزر آنے والا تھا کچھ اور کر لیا مسلمان خود یہ کیوں نہیں سمجھ با رہا آپ لوگ اس کے لئے کیا کوشش کر سکتے ہیں مسلمانوں کے یہ لگنے لگے کیا ہم کچھ غلط کر رہے ہیں ہماری حرکتوں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے دیکھو اسے بڑی بات تو یہ ہے کہ مسلمان غلط نہیں کرتا ایک بہت بڑی پرسنٹیز میں ایک چھوٹی پرسنٹیز ہوتی ہے جو کہیں نہیں کہیں مشٹیک کرتی غلطی کرتی ہے اسی چھوٹی سی مشٹیک کی وجہ سے یہ آپ سوال بھی پوچھ رہے ہیں اسی مشٹیک کی وجہ سے ہمیں اس کا جواب بھی دے رہے ہیں ایک بڑی تعداد میں جو مسلمان نے وہ غلط نہیں کرتا صحیح راستے پر چلتا لیکن چند لوگوں کی وجہ سے کہیں نہیں کہیں ایک بار یہ آپ کو سوال پوچھنے کا موقع مل جاتا اور کوشی کی جائے گی آنے والے وقت میں بہتا رہے گا اور سب جو اچھا کرنی کوش کرتے ہیں اور اچھا کریں گے انشاءاللہ اور چند لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ کسی بھی سوسائیٹی میں کسی بھی سماج میں کسی بھی درم میں آپ لے کے لے لیجئے گا وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا ڈشٹب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ کسی بھی درم میں ہو گئے ہو کسی بھی سماج کسی بھی سوسائیٹی کے ہو وہ کبھی کسی کو پرشان نہیں کلے جاتے ہیں لیکن چند لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنا آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیا مقصد ہوتا کیا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ کبھی کبھی کیا ہوتا وہ اپنے گھر والوں کی بھی نہیں سنتے جو آدمی اپنے گھر والوں کی نہیں سنتے اپنے مابا کو مابا اپنے ماننے ہوتے یار ہے سوسائیٹی کو سوسائیٹی ماننے ہوتے یار نہیں کسی طرح بھی تو زائر سی بات ہے ایسے لوگوں کیا گھرنا جو آدمی دوسرے کو نسان بجھاتا وہ ابھی انسان ہو جی نہیں سکتا بجھاتا مسلمان کیا اپنے بات کی مسلمان ہمیشہ بہتری کیلئے کوشش کرتا وہ بہتر ہے چند لوگوں کا مسئلہ ہے ہمیشہ چند لوگ تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا انیس بیس کا جی دیتے ہیں